مسیح اسو کے زندہ اور قویتر نامے آپ ساتھ کو اسلام میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونسیم سالم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو خوش شامل دیں اور آج پھر ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے خداوند کے زندہ اور قویتر کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا بیسوہ باب اس کی چودہویں آیت ہم تلاوت کریں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے تو زنا نہ کرنا خداوند کے پاکلام کے سواب سے آج ہم بڑی نصیحت حاصل کریں آمین تو دس احکام جو ہیں ان میں سے یہ ایک حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا یہ خدا نے احکامِ اشرا کے اندر تعلیم دی ہے جس طرح دیگر گناہوں کے حوالے سے الائٹ کیا گیا ہے انسان کو اگر انسان خدا کی قربت چاہتا ہے اگر انسان خدا کی نزدیکی چاہتا ہے یا پھر پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو سکھایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے اور دس احکام میں یہ ہم نے جو پڑا ہے ایک حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا تو آج ہم زنا کاری یا زنا کی اقسام کے حوالے سے صرف بات کریں گے کہ زنا کاری کی کتنی اقسام ہے یا زنا کی کتنی اقسام ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو جو ہم نے تلاوت کی ہے یہاں پر پہلی قسم ہے زنا کاری کی اور یہ ہے جسمانی زنا کاری پہلی قسم ہے اور دس احکام کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ ہے اور خدا نے سختی سے منع کی ہے جسمانی زنا کاری اور بائبل میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے اس سے آوائیڈ کیا جائے اور جو اس گناہ کے مرد کی بہلوں وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے اور نہ ہی داخل ہو سکتے جسمانی زنا کاری دوسری جو قسم ہے آپ کے سامنے زنا کاری کی رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے روحانی زنا کاری روحانی زنا کاری اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یرمیہ کی کتاب میں سے اس کا تیسرا باب اس کی آٹھویں اور نامی آیت اس حوالے سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنا کاری کے سواب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا تو بھی اس کی بے وفا بھین یہودہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپا کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنا کاری کی تو میرے زیزوں جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی قسم جس پر ہم نے گفتگو کی وہ ہے جسمانی زنا کاری اور یہ دوسری جو اس کی قسم ہے یہ ہے روحانی زنا کاری اور آپ دوسرے لفظوں میں اس کو بدپرستی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پار بدپرستی کا تذکرہ ہے جس کو روحانی زنا کاری ہم کہہ رہے ہیں یہاں پار خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہودہ کے لوگوں نے پتھر سے اور لکڑی سے زنا کاری کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بدھ جو تھے پتھر کے تھے اور لکڑی کے تھے اس لیے خدا جو ہے ان سے شکوا کر رہا ہے اور یہاں پار روحانی زنا کاری کا تذکرہ ہے جس کا دوسرے نام بدپرستی بھی ہے اور دوسرے کام کے اندر شروع میں ہی خدا نے بدپرستی کے حوالے سے سکتی سے بنا کر دیا ہے کہ کوئی ایسی صورت یا مورد تیار نہ کی جائے اور تو بدھ جو ہے بنا بنانا خدا نے سکتی سے منع گیا ہے یہ دوسری قسم ہے زنا کاری کی جس کو ہم روحانی زنا کاری کہتے ہیں تو ایک اور زنا کاری کی قسم جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے یہ تیسری قسم ہے مکتی رسول کا انجلی بیان اور اس کا پانچوں باب اور ستائیسویں آیت سے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اسے زنا کر چکا میرے عزیزو یہاں پر اس قدر یہ سمسی نے تعلیم کو سخت کر دیا ہے اید عطیق نے تو یہ کہہ دیا کہ زنا کاری کے حوالے سے کہ تب زنا کاری ہے کچھ سمانی زنا کاری کرے یہ سمسی نے اس قدر اس کو سخت کر دیا ہے یہ تیسری قسم ہے کہ تُو نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ ہی لیا تو تُو اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا دوسرا نام شعبت پرستی ہو سکتے ہیں کہ نظر بری ہے اور دل برا ہے اور خیالوں میں زنا ہو رہا ہے سوچوں میں زنا ہو رہا ہے اور جو خواہشات ہیں ان پہ بمشکل قابو پایا جا رہا ہے اور دل ہی دل میں کسی عورت کے تلق سے برے خیالات آپ کے پاس ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی زنا کاری ہے جس کا دوسرا نام آپ شعبت پرستی لے سکتے ہیں اور یہ تیسری قسم ہے زنا کاری کی یاد کریں پہلی قسم جسمانی زنا کاری دوسری قسم روحانی زنا کاری اور تیسری قسم جو ہے اپنے خیالات میں زنا کاری کرنا اور اس کا دوسرا نام شعبت پرستی بھی ہے تو چوتھی قسم جو ہے زنا کاری کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بائبل میں سے اور یہ آپ کو ملا ہے مرکس کی کتاب کے اندر مرکس کی کتاب کے اندر اور اس کا دسوہ باب اور اس کی دسی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کلاب میں لکھا ہے اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیان کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے شہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیان کرے تو زنا کرتی ہے یہاں پر یہ چوتھی قسم کی زنا کاری ہے تو یہاں بار بات ہو رہی ہے کہ عورت اپنے شہر کو اگر چھوڑ دے تو وہ بھی زنا کاری کی مرتب ہے یا پھر شہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو وہ بھی زنا کاری کا جو ہے مرتب ہے تو یہاں پر یہ چوتھی قسم کی زنا کاری ہے جو عورت کو چھوڑنا اور پھر دوسری سے شادی کرنا یا پھر عورت مرد کو چھوڑے اور پھر دوسرے سے شادی کرے بائبل اس کو زنا کاری کا نام دیا ہے تو پھر میں آپ کو درانا چاہتا ہوں نمبر ایک جسمانی زنا کاری اور نمبر دو روحانی زنا کاری اور نمبر تین پرائی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا یا خیالات میں اس کے طلق سے برا سوچنا یہ تیسری قسم کی زنا کاری ہے اس کو آپ شہوت پرسی کا نام نہیں دے سکتے ہیں اور چوتھی قسم کی جو زنا کاری ہے کہ بی بی کو چھوڑ کر پھر اور بی بی اختیار کرنا یا پھر شوہر کو چھوڑ کر اور نیا شوہر اختیار کرنا یہ بھی زنا کاری کا نام بائبل نے دیا ہے بکول یہ سنجی گئے سو میرے عزیزوں حاصل کلام یہ ہے ہر قسم کی زنا کاری جو ہے وہ خطرناک ہے اور خدا کی بادشاہی میں جانے کا رکاوٹ بن سکتی ہے لازم ہے ہم اس سے نفرت کریں ہر قسم کی زنا کاری سے نفرت کریں اور بلکہ کراہت کریں تاکہ خدا کے نزدیک پسندیتا ٹھہریں میں امیر کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لئے نصیت اموز ہوں گی اور آپ ضرور سیکھیں گے اور اپنی زدگی کو زنا کاری کی تمام اقسام سے بچائیں گے کلام کے وسیلے سے خدا و خدا ہم سب کو بڑی برکت برشے آمین میں امیر کرتا ہوں جتنے بہن بھائی چینل دیکھ رہے ہیں اور خدا ہم کے کلام سے وہ ضرور فیاضی آپ ہو رہے ہوں گے مزید برکت پانے کے لئے آپ دیکھتے رہیں ورڈ پاور ٹی بی اگر آپ چھاتے ہیں ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو دبائیے تاکہ آپ خدا ہم کے کلام کی دھیروں برکات حاصل کریں خدا ہم آپ سب کو بڑی برکت دے آمین موسیقی